اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے پھول کیسے ہوتے ہیں بیل کیسی ہوتی ہے اور وہ بیج خود کیسے ہوتے ہیں کس چیز میں کام میں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ پہلے تو دیکھ لیں کونچ کے بیجوں کو دیکھ لیں آپ اچھے سے ٹھیک ہے آپ سکرین پر دیکھ لیں یہ ہیں دوستو کونچ کے بیج میں آپ کو دکھا لیں کونچ کے بیج کونچ کے بیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں کونچ کے بیج اس کی بیل سیم کے بیل کی طرح ہوتی ہے اس کے پتے تین سے پانچ انچ تک لمبے ہوتے ہیں پتے کی بنابار ایسی ہوتی ہے جیسے تین پتیاں برابر برابر رکھ کر جھوڑ دی گئی ہوں پتے سیم کے طرح رمیدار ہوتے ہیں اور اس کے پھول بینگنی رنگ یا نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور تقریباً ان کی لمبائی ڈیڑھ انچ تک ہوتی ہے جو ڈٹلے پر لگے ہوتے ہیں اور اس کی فلی دو تین انچ لمبی ہوتی ہے وہ تقریباً اون انچ موٹی ہوتی ہے جس کے اوپر گھنے روئیں ہوتے ہیں اور یہ روئیں جلد پر لگ جانے سے جلد میں کچھلی پیدا ہو جاتی ہے اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے یہ پونچ ہے پھلی کے اندر پانچ سے چھے تک بیج ہوتے ہیں اور یہ سیم کی طرح ہوتے ہیں جیسے سیم کے بیج ہوتے ہیں دیسے ہی یہ بیج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں چھلکے والے سیاہ رنگ کے چھلکے والے ہوتے ہیں کونچ کے بیج بیج کی آپ پیداوار پورے برزے صغیر میں دیکھ سکتے ہیں ہر کہیں آپ کو مل جائے گی کونچ کا بیج کس طرح سے کام میں لائے جاتا ہے کس طرح سے کونچ کے بیج کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کس کس مرض میں کام آتا ہے تو دوستو قوت با اور میدہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لئے کونچ کا بیج ہی صدیوں سے ہماری دبائیوں میں استعمال ہو رہا ہے جو اپنی وقت کے عدیبہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی محنت اور کابشوں کی بدولت اس کو چنا اور یہ آج بھی ایسے ہی استعمال ہو رہا ہے کونچ کے بیج سے آپ سردیوں میں استعمال کیے جانے والے جیسے کہ پیڑا ہے یا پھر برفی ہے یا لٹون ہیں اس طرح کے اس طرح یا پھر آپ خیر بناتے ہیں یہ سب وہ میدہ منویہ کو گاڑھا کرنے والے جتنے بھی کھانے والی چیزیں ہیں پدار کہیں وہ سب کونچ کے بیجو سے تیار ہوتی ہیں دوستو میں نے اس کی اچھی پہچان آپ کو کرا دی ہے ٹھیک ہے اس کے پھول نیلے رنگ یا بینگنی رنگ کے ہوتے ہیں بیل اس کی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اس کی پھلی کے اندر پانس سے چھے بیج تک نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کینچ ہوتی ہے کینچ جو انسان کو لگ جاتی ہے تو خوجلی ہو جاتی ہے تو یہ کونچ کے بیج ہے اور اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی چھلکوں کو اتار لیا جاتا ہے جو اندر گلی نکلتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسے شد کر کے بھی استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ کونچ کے بیج ہیں اس کی میں نے پہچان کرا دی ہے تاکہ آپ کہیں بھی مار نہ خواہ سکیں اور آپ کو اچھے سے پہچان ہو جائے انشاءاللہ پھر میں کسی اور جڑی بوٹی کو آپ حضرات کی پیش سامنے پیش کر دوں گا تب تک کے لئے دیکھ اجازت اللہ حافظ